ایک منٹے لگایا ہے اور پانی اتنا گندہ کر دیا کنالی تو اکر صاف صدرہ پانی دیا تھا یہ پانی کا حال کیا گندے کام ہے گندے کام تم لوگوں کو گندے کام جتنا مجھے تم لوگوں کو صاف رکھنا تم لوگوں نے گنڈ ڈال نہیں ہوتا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے حلال زو حلال زو کے اندر آج کونسی سٹوڈی چلنجی شروع کر دیا میرا چکل لگا سنڈے بزار سنڈے بزار میں کچھ نیاب چیز دیکھنے کیا تھا جو میں ہر سنڈے کو جائے کرتا ہوں لیکن اس بار سٹارٹنگ کے اندر ہی نا مجھے کچھ نظر آگے کچھ چھوٹے سے پنجرے کے اندر چار چوزے رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہا تھا کہ یہ چوزے ہیں نا یہ میں سیل کر رہا ہوں دو سور پر ایک چوزہ دے رہا تھا اور ایک چھوٹا چوزہ تھا اور ایک بڑا ایک اس سے بڑا ایک اس سے بڑا یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کا جو ایج کا لیبل تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا تو وہ کہتا ہے کھڑے سمیٹ آپ جو ان کا پنجرے سمیٹ آپ لے جو آپ کو ایک زار کا دوں گا تو میں نے جب دیکھا نا مجھے لگا کہ جیسے وہ بھائی کیا سو کہتا ہے کہ سیل کے چوزے لگ رہے تھے لیکن سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سیل نہیں ہے یہ دیسی ہے نہ سیل نہ دیسی مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی تھے لیکن اوورال میں لے کے آ گیا بہ در کی کیا صورت حالی بخار اترا گئی ہے تیرا بخار اترا گیا ou میرے پاس بھی فیڈ ختم ہو چکی ہوئی ہے بہ یہ وہ چوزیں ایک یہ اور دو وہاں پہ ہیں یہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسی یہ سیل ہے لیکن یہ سیل نہیں ہے ان کی کچھ بناوٹی ہے ایسی کہ یہ شک میں بندہ پر جد ہے ایک وقت میں دیکھ کے نا میں بھی شک میں پر گیا تھا کہ یہ سیل ہے لیکن یہ سیل یہ واقعی دیسی ہے اصل میں نا بات بلا کیا ہے کہ اگر میں ان کو بقیدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں نا آپ خود دیکھیں ہر آریں گے ان کی جو بناوٹ ہے وہ سیل جیسی ان کی جو لیکس ہیں وہ اس عمر میں جتنی ہوتی ہیں سیل کی لمبی اتنی ہی ان کی لمبی ہے اور ان کی جو چونج ہے نا جس طرح سیل کی ہوتی کہ وہ فائٹ کرنے کے لئے ان کی چونج ہوتی ہے ویسے ہی ان کی چونج ہے اب ان کا جتنا بھی وہ سر کا دیکھ لیں پروں کا دیکھ لیں وہ جو بناوٹ آپ کو سیل جیسی نظر آئے گی لیکن یہ سیل نہیں ہے یہ دیسی ہے یہ ایک نئی قسم کی نسل مل گی مجھے بھائی آج تو موسم بھی کافی بہتر ہے اچھا یہ دیکھیں یہ نمبر ون پہ ہے اس کی لیکے دیکھیں اتنی لمبی لیکن اس عمر کے اندر دیسی کی نہیں ہوتی یہ اس کی دوسری لگ دیکھیں اور اس کی یہ ناخون دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے ناخون اس کے ہیں اور یہ ناخون جو ہوتے ہیں ایک فائٹن مڑگا اسیل کے ہوتے ہیں اس کی چونج کا سائی دیکھیں چونج بھی کافی لینچی ہے اور اس کی چونج آگے سے ایسی ہے جیسے گوشت نہیں کہنے کوئی نوشتہ ہو اس طرح کی چونج ہو تو ایسی اس کی چونج ہے اب آپ اس کا پروں کا حال دیکھیں اس이면ہ پر اس طرح کی نہیں ہوتے ہیں جیسے جرئ یویں پروں اس کا جو سارے کا سارا جو بناوری ڈانچہ ہے نا وہ سیل جیسا ہے یہ ابھی ایک ہے اور یہ کہتا ہے یہ مرگا ہے تو واقعی یہ مرگا نکلے گا لیکن اس نے کہا یہ دیسی ہے لگیسرا جیسے سیل ہے میں دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ دوسرا ہے یہ دیکھیں اس کی لگے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی لگے دیکھیں اور اس کی چونج دیکھیں ایسے جیسے گوشت نوچنا ہو یعنی کہ یہ بھی فائٹنگ کے لیے ہی کام آنے والی چونج ہے اور اس کے پر دیکھیں پر جرےوں میں ہیں اس عمر میں اس عمر میں تو ویسے جو پر ہوتے ہیں پورے آنا شروع ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جڑ چکیوں میں ہیں تو یہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ سیل ہے لیکن یہ سیل نہیں ہے یہ سیل مرگی ہے وہ پہلے میں نے دکھایا تھا مرگا تھا وہ مرگے میں دیسی ہے لیکن بناوری ایسے جیسے سیل ہو اور یہ دیسی میں مرگی ہے لیکن اس کی بناوری ایسے جیسے سیل کی ہو یہاں مجھے ایک بات بلکل صاف سے سمجھ آگئی ہے یہ میں چار جو چوزے لے کے ہیں یہ ہے تو دیسی لیکن ان کا جو کراس ہے وہ سیل کے ساتھ ہے یا مرگی کے ساتھ دیسی کا کراس ہے یا پھر دیسی مرگی کے ساتھ سیل مرگی کا کراس ہے کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کی بناوری ایسی ہے دیکھا چونج آپ نے دیکھی ہے ایسی جو چونج ہے نا میرے پاس جو مرگیاں بری ہوئے ان میں سے کسی کی نہیں ہیں اور اتنی نبی ان کی لیکس ہے اور ساتھ ان کی یہ پنجوں کے ناکھوں وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ سارے کا سارا جو بناوری ڈانچہ ہے نا یہ سارے کا سارا سیل کا ہے اس سے اندازہ لگیا کہ میرے پاس یہ ایک نیاب قسم کی نسل آ چکی ہوئی ہے لو جی دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں بھئی نہیں نہیں بات بنے گی لو جی چارے باہر آگئے ہیں کیا ان کا کوئی آپس میں ہوگا فرینڈشیپ والا محول بتمیز سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آگئے اور بھئی آپ لوگ کے دوستی آئے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرو نہ کہ ان کو پھینڈ لگاؤ وہ تو پاگل ہوگی یہ مرگا ہی پاگل ہوگیا اچھا یہ دونوں بے فکر ہیں اور وہ بچارے دونوں اندر چلے گئے ہیں مطلب کہ دوستی مشکل سے ہوگی کیا ہوئے مسئلہ پیدا ہوگیا ہے نہ کام نہ کار دشمنہ ناج کے اچھا ان کو ایک بار میں نے یہاں اس لیے چھوڑ دیا ہے مجھے سمجھ آجے کہ جو ان کی فائٹنگ کرنے کا سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے تو تو تنکنا شروع گیا چل دفع جا گدی نہ ہو تو دیکھ اس کو کیسے نوج دیا ہے لو جی ان کی سولہ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا اب یہ سولہ جو ہے نا کافی لمبی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ نا ان کو ناپسند کر رہے ہیں اس محول کے اندرسلی میں نے ان کے لئے لیدہ سای پنجرہ رکھا ہے اور پنجرے سمجھت ان کو میں نے کھرید لیا تھا تو آج کے سٹوری میں یہی بھی ختم ہوتی ہے ایک نے اس سٹوری کے ساتھ بہت جید آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اللہ حافظ